ہالیو ایوریوان ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ مکھن نکالنے کی ایک بہت ہی الگ ٹپ شیئر کر رہی ہوں آپ نے اس طرح سے کبھی مکھن نہیں نکالا ہوگا بہت ہی ایزی ہے اس طرح سے اسے نکالنا اور اس طرح سے مکھن فٹا فٹ بن کے نکل جاتا اور بعد میں اسے ہم بہت ایزلی گی بھی بنا کے رڑی کر سکتے ہیں تو کافی دن سے ملائی پڑی ہوئی تھی لیکن ملائی کو اگر آپ فریزر میں رکھیں گے تو ایک مہینے کے بعد بھی آپ اس کا گھی نکالیں گے تو کبھی ملائی خراب نہیں ہوتی ہے تو ہمیشہ ملائی کو فریزر میں رکھیں تو اسے میں نے فریزر سے نکال کے باہر رکھ دیا تھا اور تھوڑی سی یہ نارمل ہو گئی تھی یہ دیکھیں بہت ایزی ہو جاتا ہے فریزے ہمیں نکالنا تو ایسے کوئی آپ پرات لے لیں کچھ بھی لے لیں لیکن بھرتن تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے اور یہ ملائی میں نے ساری ڈال دی اس میں اور آج ہم جو ملائی کو فینٹیں گے وہ ہم فینٹیں گے گلاس کے ساتھ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ گلاس کے ساتھ بھی مکھن بہت آرام سے نکال جاتا ہے تو اس طرح بڑا سا گلاس لے لیں تھوڑا سا نیچے سے فلیٹ ہو اور یہ دیکھیں بس اسے ایسے گھوماتے جائیں اور بہت ہی آرام سے مکھن نکال جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو پہلے بھی پتا ہو کہ اس طرح سے مکھن نکالا جاتا ہے تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا آپ کو پہلے پتا تھا کی نہیں اور ملائی ہماری تھوڑی تھوڑی ہارڈ ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں جی بس تھوڑی دیرہ ہم اسے اور بیٹ کریں گے لیکن بھرتن تھوڑا چھوٹا لگ رہا تھا تو اس لیے میں اسے پرات میں آدھا آدھا کر کے میں اس میں مکھن نکال لوں گے اور زیادہ بھرتن بھی اس میں خراب نہیں ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم بڑے آرام سے اس میں سے مکھن نکل جائے گا بس ایسے ہم اسے تھوڑی دیرہ اور چلاتے جائیں گے اور یہ دیکھیں جی دانے دانے بننا شروع ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں بس جیسے ہی ملائی میں سے دودھ یا پانی جو بھی بولتے ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس ٹیج پہ لگتا ہے کہ مکھن ایک دم رڑی ہو گیا اور یہ دیکھیں جی دانے دانے ہو گئے ہیں تو اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہاتھوں کی اچھے سے ایکسرسائز ہو رہی ہے ہاتھوں کی وازو کی اور یہ دیکھیں مکھن ایک دم نکل چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا میسے اور چلاؤں گی اور یہ دیکھیں جی کتنا اچھے سے ہمارا مکھن نکل چکا ہے تو اس میں ہم ڈال رہی ہوں میں تھوڑا سا پانی تھوڑا سا میسے اور چلاؤں گی اور اس کے بعد ہم کتنے آرام سے ہمارا مکھن نکل گیا ہے ہے نا یہ مزے دار ٹرک کتنے اچھے سے مکھن نکل چکا ہے یہ دیکھیں تو بس لے لیتے ہیں ایک برتن اس میں پانی ڈال دیتے ہیں اور بس ایسے دبا دبا کے اس کا پانی سارا یا دودھ جو بھی آپ بولیں وہ نکال لیتے ہیں اور ایسے برتن میں پانی ڈال کے اس میں بالز بنا کے ڈال دیتے ہیں دیکھیں جو بچیوں بھی ملائی تھی اسے بھی اب ہم مکھن نکال لیتے ہیں پہلے اچھے سے اور اس کے بھی ہم بالز بنا کے پھر رڈی کر لیں گے تو آپ ایک ہی باری بھڑی پرات لے لیں اس میں سارا نکال کے تو یہ دیکھیں جی مکھن کتنے اچھے سے نکل گیا ہے اور جو پانی اس میں سے جو پانی نکلا تھا پہلے والے کا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں کتنے حرام سے مکھن نکل گیا ہے تو جو بچا ہوا پانی تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں بس پہلے ایسے ہاتھوں سے ہٹا لیتے ہیں گلاس سے سارا مکھن اور یہ دیکھیں بہت ایسی ہے نا زیادہ بھردن خراب ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں بچا ہوا پانی بھی اس میں ڈال دیتی ہوں اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ڈیریکٹ ہی نا ملائی کو کڑائی میں ڈال کے اس کا گھی نکال لیتے ہیں لیکن اس سے ویسٹیج نا زیادہ ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جی مکھن تو ہمارا رڑی ہوگے اور یہ دیکھیں آپ چاہے تو اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں ابھی سارا گی ہی نکال رہی ہوں تو دو تین بار پانی سے اچھے سے دھولیں اور یہ دودھ بچ کے ہیں نا اس کی آپ چاہے کڑی بنا لیں اور یہاں پھر پنیر نکال لیں تو بعد میں میں دیکھوں اس کا میں کیا کرتی ہوں اور یہ دیکھیں جی تو چلتے ہیں اب گیس کی طرف یہاں پہ میں نے مکھن کو ڈال دیا ہے کڑائی میں اور گیس کی فلیم ہم نہ بہت ہی لو رکھیں گے اور لو فلیم پہ یہ ہوتا ہے تھوڑا سا اسے چلا لیں گے دیچھے لگتا بھی نہیں اور آرام سے گھی نکل جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا بس رڑی ہے تھوڑی دیر ہم اسے اور بوائل کریں گے اور یہ دیکھیں گھر کا گی اپنا شد کوئی ملاوٹ نہیں مزے دار بن کے رڑی ہو جاتا ہے آپ چاہی سے چاول میں ڈال کے دال میں ڈال کے جیسے کھانا چاہے بھی اسے کھا سکتے ہیں اور گی ہمارا ایک دم رڑی ہو گیا ہے بس گیس کی فلیم بند کر دیں گے یہ ہمارا ایک دم رڑی ہو گیا ہے تو ہلکا سا تھنڈا ہو جائے پھر اسے آپ جار ویارہ میں ڈال دیں یا جس میں آپ رکھنا چاہیں اس میں رکھ سکتے ہیں میں نے تو ایسی سٹیل کا یہ چھوٹا سا بھرتن رکھاؤ میں اس میں ڈال دیتی کیونکہ میں کانچ کے بھرتن کم ہی یوز کرتی ہوں اس چیزوں کے لیے کیونکہ کیا ہوتا ہے کبھی ہاتھ میں بھی گی ورہ لگا ہوتا ہے یورک کھڑنا تو نیچے گھرنے کے چانس زیادہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں گی ہمارا بھی اچھے سے جم چکا ہے تو آج کل تو تھنڈی بہت ہے باہر ہی اسے رہنے دیں تو کیسے لگی آپ کو میری یہ آج کی گلاس والی ٹپ آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا تو ملتی ہوں پھر میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اب تک اپنا دھیان رکھیں like, share, subscribe ضرور کریں Till then, bye bye, take care Thank you so much for watching موسیقی